اے عاشقان شہِ انبیاء عقیبت سے قبول کی دیئے شاد رضا سلامِ محبت پیس کرتا ہے سلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین عم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الكریم ونحن وعلا ذلك ومن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات برلی کے تازدار ہم سب کے امام احمد رزا خواہ فاظل برالوی اشارت فرماتے ہیں صبح و طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا اور چاند جھک جاتا جدر چاند جھو جاتا جدر املی اپاعتِ محد میں چاند جھک جاتا جدر املی اپاعتِ محد میں کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور کا تب ہی جب پاکستان کے آدم چشتے نے کہا تھا قرآن لیے ہوئے بیٹھو بلالِ گلزرِ سنما لیے ہوئے بیٹھو تمہارے مدد مقابل ہے کفرے کا لشکر علی کے قویتِ ایمال یہ ہوئے بہتے تب ہندوستان کے شاکن سنبھلی میں کہا تھا کہ خازانِ غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا خازانِ غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا خازانِ غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا جنت شہے جیلہ نے باقی جو مریدوں کو خاجہ نوی جنت کا دروازہ بنا ڈالا جنت شہے جیلہ نے باقی جو مریدوں کو خاجہ نوی جنت کا دروازہ بنا ڈالا حضرات یہ تو پڑے ہندوستان میں ہر شاہوں پر ہر مور پر ایک نئی تاریخ بنتی ہے ملاع شریف کی کوئی جلسہ یا کسی بھی ارد سے ہوتا ہے مگر اس ارد میں اس ملاع میں جس موقع سے ارد close ہو یا جس موقع سے ملاع شریف ہو اس محفل میں خدا اس کے رسول کا ذکر ہی ہوتا ہے بھی نہیں اگر اس محفل میں کوئی ناعت پڑتا ہے تو خدا کے ذکرے کیلئے ناعت پڑتا ہے کوئی تقریل کرتا ہے تو نبی کے قولوں کو بیان کرتا ہے نبی کے فائلوں کو بیان کرتا ہے نبی کے سنتوں کو بیان کرتا ہے خدا جو فرمایا ہے اسے آپ تک پہنچاتا ہے کی نہیں اس لیے جو خطیب تقریح کرنے کے لیے اس اسٹیس پر اس میک پر آپ کو جو نبی کے سنتوں کو بتاتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں اس پر آپ عمل کریں مگر آج کل کے محول یہ ہے کہ کچھ آدمی تو آتے ہیں مگر سنتے کم گفتوں کو ازادے کرتے ہیں اس محفل میں ایک شر پڑتا ہوں کوئی خامش نوے ایک شر پڑتا ہوں فرد خطا بولتے ہیں گناہوں کے ڈاری کو